اسلام علیکم پنجاب کے اکثر مقامات پر جنوری کے آخری پانچ سے چھ دنوں کے دوران بادل بننے بارش کی پیش گوئی مری میں اچھی برف باری کی امین تازت رین سٹیلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو آج بھی پنجاب کے بیشتر علاقے دھونڈ کے بادلوں کی لپیٹ میں رہے اور کولڈ ڈے کنڈیشن برقرار رہے اور کئی مقامات پر درجہ حرارت آٹھ سے دس ڈگریز انٹیگریڈ کے درمیان میں ریکارڈ کیے گئے لاہور کے کچھ جنوب مشرقی علاقوں کے علاوہ ننکانہ صاحب اگر بات کیجئے یہاں پر فیصل آباد کے علاقوں کے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے سعیوال اکاڑا پاک پتن بہاول نگر بہاول پور کے کچھ علاقوں کی تو ان علاقوں میں دھونڈ چھٹ گئی تھی دھوب دیکھنے کو میری خطہ پوٹوار کے بھی مختلف مقامات پر آج دن کے دوران دھونڈ کے بادل موجود رہے کچھ محدود علاقوں میں جو ہے وہ دھونڈ چھٹی تھی لیکن رات سے صبح کے دوران ایک بار پھر پنجاب کے کئی مقامات پر یہ دھونڈ کے بادل ایکٹیو رہیں گے جہاں پر دھونڈ چھٹ گئی تھی وہاں پر گراؤنڈ لیول دھونڈ بنے گے جہاں پر جو ہے وہ دھونڈ کے بادل موجود ہیں تو وہاں پر یہ دھونڈ کے بادل موجود رہیں گے کل امید ہے کہ پنجاب کے اکثر وستی اور جنوبی علاقوں میں یہاں پر جو ہے وہ آٹھ سے دس بارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے شمال شمال مغرب کی حوائے رہیں گے جو سرک جنوری کو یہاں پر راجستان کی علاقوں پر پہنچ جائے گا تو اس کے بعد امید ہے کہ یہ نہاواؤں کی شدت میں کمی ریکھنے کو ملے گی پچیس سے نیا سرسلہ اثر انداز ہوگا پچیس سے چھبیس جنوری کے دوران یاد رکھیں لیکن پنجاب کے جو وستی اور شمالی علاقہ جاتے ہیں علاقوں میں بادل بنیں گے ریم جیم بونہ باندی ہلکی بھلکی بارش کے امکانات موجود ہیں ستائیس اٹھائیس کے دوران بھی کچھ بادل بننے کے امکانات موجود ہیں محد زن کی پہلی اچھی تگری بارش دیکھنے کو ملے گی جو کہ کسانوں کے لیے کافی فیدہ مند ثابت ہوگی اس کے علاوہ مری میں پہلی اچھی برف باری کا امکان بھی موجود ہے بات کیجئے یہاں پر راول پنڈی اسلام آباد اٹک حضرو حسن عبدال میاں والی تلہ گنگ وادی سون خوشاب جیلم پند دادن خان گجرات خاریاں اس کے علاوہ بات کیجئے گوجناوالا حافظہ بار منڈی بہاودین وزیر آباد ناروال شکرگر زفروال پسرور مرید کے س بات کیجئے یہاں پر فیصل آباد جھنگت چینیوٹ کے علاقوں کی تو ان علاقوں میں ریم جیم بندہ باندی کے امکانات موجود ہیں کچھ مقامات پر ہلکی فلکی بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لیہ کے علاقے شامل ہیں چوک آزم جہانیاں خانے وال اٹوبر ٹیٹ سنگھ پیر محل سہی وال کے علاقے شامل ہیں اکارا پاک پتن ان علاقوں میں بھی بادل بنیں گے ریم جیم بندہ باندی کا امکان موجود ہے باقی جنوبی پنجاب کے علاق علاقوں میں کوئی خاطر خواہ حال چل ہوتی نظر نہیں آ رہی بادل بنیں گے تو خوش کر رہیں گے ان علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں ہے کچھ علاقوں میں بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے گہرے بادل ہونے کے سبب ریم جیم بندہ باندی پر جائے تو سرپرائز نہیں ہوگا لیکن ابھی کی صورتحال کے مطابق جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کسی خاطر خواہ بارش کی امید نہیں وسطی علاقوں میں بھی ہلکی سے متدل بارش ریکارڈ ہوگی البتہ جو شمالی پنجاب کے علاقے ہیں خطہ پوٹھوار کے تمام علاقوں میں ان علاقوں میں اچھی بارش کا امکان ہے اور پہاڑوں پر جس میں اسلام آبار کے مارگلہ کی پہاڑی ہیں ان علاقوں میں بھی برب باری کے امکانات موجود رہیں گے اور مری کے علاقوں میں اچھی برب باری ریکارڈ ہوگی